بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ انڈے جن کو میں نے اوبال لیا ہے اور ان میں اس طرح سے میں سلاک کر دوں گی یہ دیکھیں آپ یہ میں نے اوبال کر رکھ لیا تھے اور یہ دیکھیں میں اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں جو کہ میں نے آدھا کپ لیا ہے یہ آئل اور اب میں ان کو اس میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے مجھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ دیکھیں آزین میں نے سارے انڈے ان پر فوق سے سلاک کر کے اور اس میں ڈال دی ہیں اور اب ان کو میں یہ آدھا کپ آئل میں فرائی کروں گی فرائی کرنے سے ان پر ایک لیئر سے آ جاتی ہے جو بہت ہی اچھی لگتی ہی ہمیں اس میں جب سالن میں ہم ڈالیں گے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس میں انڈا تو بس میں اس طرح سے اس کو یہ فرائی کر لوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آزین میں نے انڈوں کو فرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے اس پر یہ ایک ہلکی سی لیئر آ گئی ہے بہت اچھی سی بس میں ان کو اب الہدہ نکال لوں گی ایک ایک کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو چنوں کا سالن میں تیار کروں گی وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں آزین چنے اور انڈے کا سالن بنانے کے لیے میں نے انڈوں کو فرائی کر کے رکھ لیا ہے اور اب میں نے یہ پتیلی میں ایک کپ آئل لیا ہے اور آئل میں سب سے پہلے میں یہ سلائس کی ہوئی پیاز ڈال دوں گی یہ میں نے ایک ادرت پیاز لیئے یہ دیکھیں آزین پیاز ہماری ہلکی سی براؤن ہونے لگ گئی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون لہشن اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی لہشن اور ادرک کو کچھ دیر میں اس میں پکا لوں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دور ہو جائے یہ دیکھیں آزین کچھ دیر ہم نے لہشن اور ادرک کو بھی پکا لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو ادرت بڑے سائز کے ٹیبل سپون جن کا میں نے پیسٹ بنا دیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ٹیبل سپون بھر کر نمک ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا کا لیا ہے اور یہ پیسٹ ہوا میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہی میں نے لالوش کا پاوڈر لیا ہے اور یہ بھی میں سے ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور اب میں اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا مسالہ اچھی سے بھون چکا ہے اور بھی سارا اس میں اوپر آ گیا ہے تو اب میں سب سے پہلے اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کلو سفید چنے جن کو میں نے اُبال لیا ہے اور اُبالنے کا طریقہ میں نے اپنی ہر ریسیپی میں آپ کو بتایا ہے کہ ان کو چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھیگو کر بیکنگ پاورڈر ڈال کر نہیں بیکنگ سوڈا ڈال کر اور اسے چھ گھنٹے کے لیے بھیگونا ہے اور اس کے بعد اس کا پانی ہٹا کر ساف پانی سے ہمیں اُبالنا ہے تو اسی طرح سے میں نے ان کو اُبالا ہے اور اب میں یہ جب ڈال دی میں نے چنے ڈال دی ہیں تو میں اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ہری مرچے جو کہ میں نے دو عدد تو کٹ کر کے لیے ہیں اور چار سے پانچ میں نے سابیت لی ہیں یہ ساری میسی مڈال دوں گی آدھا ٹی اسپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ان سارے چیزوں میں اچھی طرح سے میں اُبال آن جانے دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اگر ہم چاہیں تو ان چنوں کو اس طرح سے چمبر سے تھوڑا تھوڑا توڑ سکتے ہیں کیونکہ تاکہ یہ ہمارا جو گرہ بھی ہے شوربہ ہے یہ کچھ گاڑا ہو جائے اور اگر آپ چاہیں ان کو ثابت رکھنا تو آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں میں ان کو تھوڑا تھوڑا سا توڑ لوں گی اور اب میں اس میں آخر میں ڈال دوں گی یہ سوکھی میتھی جو کہ میں نے ایک ٹیبلی سپون بھر کر لی ہے اور یہ آخر میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خوشبو بہت اچھی سی آتی ہے اور اب میں اس میں آخر میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے انڈے آپ کے سامنے فرائی کیے تھے ان کو میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین مرشل آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں یہ بہت ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والی یہ ڈیش ہے اسی لئے میں نے آج آپ کو یہ ریسپی دیئی ہے کہ بہت آسانی سے یہ ڈیش بن جاتی ہے اور بس چلیں اب آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے چنے اور انڈے کا جو سالن ہم نے تیار کیا ہے ماشاءاللہ بہت یہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور دھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا اور آپ کو کیسا لگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ اور جو نئے ہیں ان سے بزارش ہے کہ وہ پہلے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو انشاءاللہ اگلی ریسپی میں اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ